انگریز کا قابلہ اس راجتوں سے گزرے تو فوراً فائر کر دینا حضرت حاجی صاحب کے حکم بر والمان احمد رشید زنگو ہی ہے اس دستے میں جم اس باق کو گھیرا ہے اور انگریز نکل کر گیا ہے ایک لمح نے فائر کیا ہے یہاں تک کہ انگریز کے فیرو کھڑ گئے انگریز کھڑ گیا تو پانے کو چھوڑ کر گئے الا الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبتل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات امالنا من یا به اللہ فلا مظلنه ومن یظلنه فلا آبینه ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريکنه ونشہد ان سیدنا وحبیبنا وشفینا وسددنا ومولانا محمد ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى اللہ بإذنه وسروجا منيرا وصل اللہ تعالى على خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه واصحابه وازواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورسة الانبیاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك من الشاہدين والشاکرین والحمد لله رب العالمين کچھ کفر نے فتنے پھیلائے کچھ ظلم نے شولے بھڑکائے کچھ کفر نے فتنے پھیلائے کچھ ظلم نے شولے بھڑکائے سینوں میں عداوت جاغ اٹھی انسان سے انسان ٹکرائے پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے جب ظلم و ستم حد سے گذرا تشریف محمد لے آئے رحمت کی گھٹائیں برسائی دنیا کی امیدیں برآئی اکرام و آتا کی بارش کی یہ اخلاق کے موتی برسائے تہزین کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے تہزین کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے کانڈوں کو گلوں کی تیمتی ذروں کے مقدر چمکائے کعبے کی زمین اور عرش کہاں پل بھر میں کہاں دم بھر میں کہاں کعبے کی زمین اور عرش کہاں پل بھر میں کہاں دم بھر میں کہاں پتھر کو آتا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے عارت کو حیاء کی چادر دی غیرت کا غازہ بھی بخشا عارت کو حیاء کی چادر دی غیرت کا غازہ بھی بخشا شیشوں میں نزاکت پیدا کی کردار کے جوہر چمکائے توحید کا دھارہ رک نہ سکا اسلام کا پرچم جھک نہ سکا توحید کا پرچم جھک نہ سکا اسلام کا دھارہ رک نہ سکا کفار بہت کچھ جھجلائے شیطان ہزاروں بل کھائے اے نام محمد صلی علیہ ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے اے نام محمد صلی علیہ ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے ہوتوں پہ تبسوں بھی آیا آنکھوں میں بھی آسو بھر آئے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلیٰ سیدنا محمد وعلیٰ علیہ و بارک و صلی باوقار علماء کرام میرے عزیز محترم حضرت اکتت حضمانہ حسین احمد مدنی صاحب اور حضرت معانہ فیروز احمد صاحب قاری جان محمد صاحب اور بھی علماء کا جمع غفیر میرے بھائی ہر سال کی طرح یہ علماء اپنی زندہ داریوں کو پوری زندگی آپ کے سامنے نباتے رہتے ہیں لیکن میرے اور آپ کے نظریے کیا ہیں میرے اور آپ کے دلوں کے حال کیا ہیں مجھے اور آپ کو اس چیز کی خبر لینے چاہیے کہ تمام کے تمام علماء میری اور آپ کی قردی کسیلی سن کر کے میری اور آپ کی جلی کٹی سن کر کے پھر بھی اللہ کے دین کے لیے میری اور آپ کی نسلوں کے لیے برابر محنت میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ اللہ نے ان کے تعریب میں قرآن کریم کے اندر جملے بارہا ارشاد فرمائے کیا فرماتا ہے میرا اللہ انما یخش اللہ من عبادِ علماء کہ مجھ سے سب سے زیادہ ڈانے والے اگر اس زمین پر کوئی لوگ ہیں تو وہ صرف اور صرف علماء ہیں وہ صرف اور صرف علماء کی جماعت ہیں اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ میری وراصن کے ذنہ دار کون ہیں میری وراصن کے خفدار کون ہیں وہ بھی علماء اکرام ہیں وہ اللہ کے نیک بندوں جب تمام کی تمام چیزیں میری اور آپ کی علماء سے جوری ہوئیں شریعت کی چیزیں علماء سے جوری ہوئیں یہاں تک کہ میں نے اپنے علماء سے سنا روایت کے اندر آتا ہے کہ جس طرح علماء کی اس دنیا میں ضرورت کل قیامت کے میدان میں علماء کی ضرورت یہاں تک کہ میں اور آپ جنت میں چلے جائیں گے تب بھی علماء کی ضرورت اور آج تک دنیا دوا ہے کہ جب عالم اسلام کو پریشانیوں نے گھیرا مصیفتوں نے گھیرا انبیاء کے بعد صحابہ صحابہ کے بعد تابعین اور آج تک میری اور آپ کی پریشانیوں کو رو کر کے اور محنج کر کے اگر کوئی ختم کرانے والے ہیں تو یہ میرے اور آپ کے علماء ہیں اگر وقت ہوتا تو تفصیل ہی گرتبو کرتا کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں آؤ اپنے اس ملکہ ہندوستان پر اورا میں اور آپ بھار کر لیں آج میرے اور آپ کے سروں کی دوپیاں آج میرے اور آپ کے چہروں کی داریاں آج اس طریقے سے آزادی کے ساتھ یہ پروگرام کرنا یہ جلس جلوس کا احتمام کرنا جانتے وجہ کون ہیں وجہ میرے اور آپ کے علماء ہیں ورنہ آج سے کچھ سالوں پہلے یاد رکھو اللہ کے بندوں یہ ملک غلام ہو چکا تھا اور یہ ملک غلامی کی سنجیروں میں چکڑا جا چکا تھا ہاں اس ملک کو بچانے والے اور ملک کو نہیں بلکہ دین کو بھی بچانے والے اور خالی دین کو نہیں بلکہ لوگوں کے ایمان اور مذہب کو بچانے والے کوئی اور نہیں یہی علماء اکرام ہیں اے اللہ کے بندوں اگر وقت ہوتا تو شاید نے گکتگو کو اور لنپا کرتا اور پتلا دیکھا کہ علماء سن مسندوں پر بیٹھ کر کتابیں بہانا نہیں جانتے یا قلم اٹھا کر کے کتابیں لکھنا نہیں جانتے بلکہ اگر وقت آیا تو یہی اللہ کے نیک بندے اپنے سروں سے کبھن بند کر کبھی شاملی کے نیغان کے اندر ہیں کبھی امبادہ کی سرزمین پر ہیں اور کبھی یہاں سے بیبل چلتے ہوئے افغانستان کی سرزمین سے کبھک لینے پہنچے ہیں اور یہ علماء اکرام ہیں کہ اس وقت کی جامریز کی طاقت ہے اس کی آنکھوں میں آکے ڈال کر بات کرنے والے کوئی اور نہیں یہ علماء اکرام ہیں آؤ تمہیں بتلاتا چلو آپ نے ایک نام سنا ہوگا حضر اکمان رشید احمد گنگوہی آپ نے ایک نام سنا ہوگا حاج انداد اللہ محاجر مکی آپ نے ایک نام سنا ہوگا اب اس زامن شہید رحمت اللہ علیہ کون ہیں اللہ کے بندے آؤ مختصر سے گفت بھو کرتا چلو کون ہیں اللہ کے شہر یہ اس وفت کی کہانی ہے کہ جب تھانا بھون کو اسلامی حکومت کا نام دے دیا گیا تھا اور دار الخلافہ متعین کر دیا گیا تھا اور امیر المؤمنین کی پغڑی ہاں حضرت حاج انداد اللہ وہ حاجر مکی کے سر پر سجا دی گئی تھی والنا قاسم ناماتویس کے سر خیل تھی آؤ تمہیں بتلاتا چلو کسی نے آ کر کے بتلایا جب امیر المؤمنین ہمارے حضرت حاج انداد اللہ بن گئے تو کسی نے آ کر کے کہا کہ اس دہلی کے راستے سے تسارت پر سے دہلی کو راستہ جاتا ہے انگریز اپنے توپ خانے کو لے کر اور اس راستے سے گزرنے والا ہے تو مائن رشید احمد کنگوہی کو خبر ملی ہے ہاں سین امیر المؤمنین کے پاس آئے ہیں اور آ کر کے قیتے میں ہاں امیر المؤمنین مجھے اجازت دیجئے ہاں مجھے یہ نہ سمجھئے کہ میں صرف مسلمت پر بیٹھ کر کے حدیث کی کتابیں پھرانا جانتا ہو یا صرف نقلم چلانا جانتا ہو یا صرف دعائیں لینا اور دینا جانتا ہو مجھے اجازت دیجئے چنانچہ حاجی صاحب اجازت دے دیتے ہیں مائن رشید احمد کنگوہی اللہ ان کی قبر پر قرور و رحمت نافی کر دینا یہ اللہ کے نیک بندے ہاں گنگو سے نکلتے ہیں سہرمپر کے راستے باغ میں آ کر کے چھپ جاتے ہیں سنتیس یا چالیس آدمی ان کے ساتھ رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب انگریز کا قابلہ اس راستے سے گزریں کہ فوراں فائر کر دینا حضرت حاجی صاحب کے حکم پر مائن رشید کنگوہی کے اس دستے میں جب اس باق کو گھیرا ہے اور انگریز نکل کر کے گیا ہے ایک لنہ میں فائر کیا ہے یہاں تک کہ انگریز کے پیرو کھڑ گئے انگریز کھڑا گیا تو پانے کو چھوڑ کر کے وہ دیلی کی سرزمین پر پہنچا ہے حضرت حاجی صاحب کے خانقہ کے سامنے لا کر کے ڈال دیتے ہیں یہ ہیں علماء اکرام کون علماء اکرام کہ جب تھانا بھون کو چارے طرف سے گھیر لیا گیا اس وقت میں انگریزوں کا مقابلہ کرنے والے ہاں حافظ سامن شہید رحمت اللہ علیہ ہاں اس وقت میں جب حافظ سامن شہید کو گولی لگی ہے اور گولی نازک جگہ پر لگی ہے ان کو اپنے کندوں پر اٹھا کر کے لے کر کے جانے والے کوئی اور نہیں حضرت حاجی امداد اللہ محاجی مکی رحمت اللہ علیہ لے کر کے اپنی خانقہ میں پہنچے ہیں یہاں تک کہ مانا قاسی نانو تنی کے سر میں آ کر کے گولی لگی ہے آن خون کے نشانات نظر آتے ہیں لیکن حاجی امداد اللہ نے جیسے ہی دستار کو اتارا اور اللہ کا نام لیا رب کعبہ کی قسم سر میں کوئی نشان نہیں تھا سر میں کوئی سخم نہیں تھا اے اللہ کے بندے اِن علماء کی برکت سے آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آہ انہی میں سے ایک شاگرد ہے حضرت مانا علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پر بھی قبر رحمتیں نازل کر دینا یہ اللہ کا شیر ہے جو قادلے کی سرزمین سوٹا ہے اپنی زمینوں کو اپنی جائدادوں کو قربان کرتا ہے اور سیدھا یہ اللہ کا نیک بندہ نظام و تین کی سرزمین پر پہنچتا ہے میواد کی سرزمین پر پہنچتا ہے یہاں تک کہ مزدوروں کو بلاتا ہے کمزوروں کو بلاتا ہے ان کو مزدوری دیتا ہے یہاں تک کہ اس وقت جو مسلمان نہیں جانتے نماز کی سے کہتے ہیں وہ نہیں جانتے اللہ کو راضی کرنا کی سے کہتے ہیں ان تمام کے تمام مزدوروں کو اکھڑا کرتے ہیں اور اکھڑا کر کے کہتے ہیں آج کی مزدوری تمہیں ایلیاس دے گا اتنے جاہل ہیں کہ انہیں معلوم نہیں حضرت جوانا ایلیاس رحمت اللہ علیہ نے ان کو مزوکر آیا اور مزوکر کے نماز کا طریقہ سکھایا کیا بتلایا تھا اپنے گاؤں میں جا کر کے کہ آج ہمیں ایسا مالک ملا صرف اس نے ہم سے اتھک بیٹھک کرائی ہے اور ہمیں مزدوری دی ہے وہ نہیں جانتے ہیں کیا سمجھتے ہیں مانا ایلیاس رحمت اللہ علیہ کو رب پہ کعبہ کی قسم مسلمان نہیں بلکہ خیر مسلم چالیس لاکھ اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حولانہ دیمت چالیس لاکھ حضرت مانا ایلیاس رحمت اللہ علیہ کی محنت سے چالیس لاکھ غیر بھائیہ میں اسلام قبول کیا تھا میں مانا ایلیاس کی بات کرنے لگا کاندلے کی ساری زمین چھوڑ کر کے آپ تہلی کی سرزمین پر پہنچے ہیں لوگوں نے جا کر کے بتلایا حضرت آپ کی زمین پر قبضہ ہو گیا حضرت آپ کی زمینیں گھیر لے گئی کیا فرماتے تھے ارے زمینیں دوبارہ آ جائیں گی زمینیں دوبارہ واپس مل جائیں گی لیکن رب کعبہ کی قسم اگر ایک بھی ایمان والا اگر ایک بھی نام کا مسلمان اگر اس دنیا سے بغیر کلمے کے چلا گیا وہ واپس آنے والا نہیں ہے وہ واپس بھی زمین پر آنے والا نہیں ہے واپس اسے چندت ملنے والی نہیں ہے مجھے زمینوں کی پرواہ نہیں ہے مجھے جائدادوں کی پرواہ نہیں ہے اگر مجھے پرواہ ہے تو لوگوں کے ایمان کی پرواہ ہے لوگوں کے اسلام کی پرواہ ہے یہاں تک کہ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ کئی کئی وقت ہو جاتے وانا ایلیاس کے لئے کھانے کی کوئی چیزیں نہیں آن صرف نظام الدین کی مسجد میں ایک گولر کا پیڑ لگا ہوا ہے اللہ کا یہ نیک بندہ صبح کے وقت میں روزہ رکھتا ہے صرف انہی گولروں سے آن سہری کو مکمل کرتا ہے یہاں تک کہ پورا دن ہو گیا کوئی حدیہ لانے والا نہیں کوئی توپہ لانے والا نہیں جب رات کا وقت ہو گیا افتاری کا وقت بلکل قریب آ گیا لوگ گھٹے ہو گئے حضرت روزے سے ہیں لیکن کائے سے افتاری کریں کائے سے روزہ کھولیں بیٹے ہوئے ہیں جب کوئی انتظام نہ ہوا تو حکم برمایا لاؤ گولر توڑ کر کے لے آؤ جن سے صبح سہری کھائی تھی انہی سے ہم دوبارہ افتاری بھی کریں گے یقان مانا اللہ سرحمت اللہ علیہ جب گولر بھی ختم ہو گئے جب گولر کے پتے بھی ختم ہو گئے یہ اللہ کا نیک بندہ اپنی بیوی کو بلواتا ہے اور بلوا کر کے کہتے ہیں محترمہ اگر تم چاہو تو مجھے چھوڑ کر کے جا سکتی میرے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے میرے پاس تجھے دینے کے لئے کچھ نہیں ہے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں کیوں میرے ساتھ بھوکی رہتی ہو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں کیوں میرے ساتھ پریشان رہتی ہو صرف یہی گولر کا پیر یہی اس کے پتے ہیں اگر اس طرح سے زندگی گزار سکتی ہو تو گزار لو ورنہ میرے پاس کھانے کے سامان نہیں میرے پاس کچھ دینے کے لئے نہیں ہاں اللہ کی نیک بندی مہترمہ کی آنکھوں میں آسوا جاتے ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے نیک بندے تمہیں چھوڑ کر کے کہاں جاؤں گی ارے تمہیں چھوڑ کر کے میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے لہذا اندر جاتی ہیں اور ایک ذرا سی مٹی کو کھوٹی ہیں اور اپنے باپ کے دیئے ہوئے اپنے سسرائل سے دیئے ہوئے ہاں کچھ زیورات جو ہی گھٹے کر کے زمین میں دبا رکھتے تھے حضرت مانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ کی مہترمہ ان زیورات کو اکھار کر کے لاتی ہیں اور مانا علیہ السلام کو لا کر کے دیتی ہیں لو اگر اس سے دین کے اندر کوئی مضبوطی آ جائے تو میرے زیور آپ کے دین کے لئے قربان ہیں کہاں تک میں اور آپ ان علماء کی قربانیوں کو یاد کریں اگر میں آپ سے کہوں یہ میرے اور آپ کی سروں کی ٹوپیاں یہ میرے اور آپ کی مسجدوں کی اغامیں یہ میرے اور آپ کی مسجدوں کی میناریں چانتے ہو کن کی لوگوں کی برکت ہے یہ صرف علماء اکرام کی برکت ہے اور یاد رکھنا لوگو یہ تمام کے تمام علماء ایک ہیں چاہے میں تعلوم کرہنے والا ہو چاہے میں زامتین کرہنے والا ہو چاہے خانکہ رائے پھر کرہنے والا ہو یہ تمام کے تمام علماء ایک ہیں خبردار اگر کسی نے انعرک کرنے کی کوشش کی یاد رکھنا تعلوم بھی لوگوں کو دین سکھا رہا ہے دعوت بھی لوگوں کے گھروں کا دین پہنچا رہی ہے اور خانکہوں سے مینا کتیوں کو صاف کیا جا رہا ہے لہذا آج کچھ سازشیں ایسی ہیں کہ ان کو الگ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ان کو الگ کرنے کی محنتیں کی جا رہی ہیں رب کعبہ کی قسم کبھی بہکائے میں نہ آنا میں اپنے علماء سے ہاں گزارش کر رہا ہوں ان دعوت کے ساتھیوں کو سینے سے لگا لینا ان کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دینا رب کعبہ کی قسم یہ پغیر علم کے شیطان کو رلاتے ہیں ہاں شیطان کو جواتے ہیں رب کعبہ کی قسم ان کی نینے کون نہیں ہوتی یہ صبح کو لوگوں کے دروازے میں پہنچ جاتے ہیں ان کی کنڈیاں کھٹھٹھٹھاتے ہیں اور لوگوں کو لے کر کے اللہ کے دربار میں لے کر کے آتے ہیں چانتے ہو کیا فرمایا تھا میرے نبی نے کیا فرمایا تھا میرے محبوب نے کہ جب کوئی گناہ گاہ بندہ اللہ کے دربار میں آتا ہے یا کوئی اس کو لے کر کے آتا ہے اللہ ایسے راضی ہوتا ہے جیسے اس کا پچھڑا ہوا بیٹا آ گیا ہو جیسے اس کا کھویا ہوا بیٹا آ گیا ہو میں اپنے علماء سے گزارش کرنے لگا کئی دعور کے ساتھیوں کو اپنے سینے سے لگائیں ہاں یہ علم نہیں جانتے لیکن ان کی اصلاح کرنے کی ذمہ داری یہ علماء اکرام کی ہے اگر ان سے کوئی بھول ہو جائے ان کو معاف کرنے کی ذمہ داری علماء اکرام کی ہے اور میں اپنے دعوت کے ساتھیوں سے کہنے لگا اوہ اللہ کے بندوں اپنے علماء کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دے اپنے دلوں کے دروازے ان علماء کے لئے کھول لے اور میں ان دونوں سے کہنے لگا کہ تم دونوں مل کر کے ہاں کہوں کے دروازوں پر بہت جاؤ کیونکہ میں بہت جاؤ کیونکہ میں نے دیکھا ہے مانعی یاس رحمت اللہ علیہ جب کبھی بڑے سفر سے آیا کرتے تھے جب کبھی بڑے تقاضے سے آیا کرتے تھے اللہ کے بسم حضرت رائے پری کی خدمت میں جایا کرتے تھے حضرت رائے پری دیکھ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے مانعی یاس آپ کو میرے دروازے پر نہیں آنا چاہیے تھا آپ کو یہ آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ تو بڑوں کے بڑے ہیں لیکن کیا پرماتے تھے سنو سنو لگ رکھنے والوں کیا پرماتی تھے مانعی یاس اے حضرت رائے پوری اللہ کی نسم تقاضوں میں جا کر جو میرے دل پر میل جم جاتا ہے وہ آپ کی خانقہ میں آ کر ختم ہو جاتا ہے وہ آپ کی خانقہ میں آ کر ختم ہو جاتا ہے آج میں اور آپ ان کو الگ الگ کرنے لگے ہیں آج میں اور آپ ان کو الگ الگ سمجھنے لگے ہیں اس لئے آج سے میرے بھائی ارادے کرو کہ انشاءاللہ میں اور آن الگ نہ ہوں گے میں علماء کی قدر کروں گا میں دعوت کے ساتھیوں کی قدر کروں گا میں خانقہ کے بزرگوں کی قدر کروں گا میں امنے اور خانقہ کے ساتھیوں میں اور دعوت کے ساتھیوں میں انشاءاللہ دیوار کو آنے نہیں دوں گا یہ میرے بھائی ہیں علماء ان سے دعا کے لیے کہیں گے اور دعوت کے ساتھی علماء سے دعا کے لیے کہیں گے اور یہ دونوں کے دونوں مل کر کے خانقہ کے بزرگوں کے پاس جا کر اللہ کے نزا حاصل کریں گے یاد رکھنا ابھی پریشانی کا دور گیا نہیں ابھی مسیمتوں کا دور گیا گئی اگر میری اور آپ کی صفوں میں اسی طرح سے اختلاف رہا تو دشمن ایک ہے جن کامیاب ہو جائے گا اور میں اور آپ پھر دوبارہ کلام بن سکتے ہیں پھر میں اور آپ دوبارہ ظلم اور جبر کی چکیوں میں جا سکتے ہیں اس لیے میرے بھائی کتنی بھی بڑی پریشانی آ جائے رب کعبہ کی قسم سے پوری دنیا دھوکا دے دے لیکن یہ علماء تمہارا سر سے کفن باندھ کر کے آئیں گے تمہارا میدانوں میں آئیں گے تمہارا شاہی کے میدانوں میں آئیں گے تمہارا امبالہ کی سرزمین پر آئیں گے کیونکہ یہ انہی کے جیالے ہیں کیونکہ یہ انہی کے نشف کی بیٹھے ہیں انہی کے روان کی بیٹھے ہیں اور تشتر سلے کار کھول کر کے تو بات کرتا ہے ہاں پاندھ پندر کہہ کر کے گیا تھا ہزاروں علماء نہیں لاکھوں علماء نہیں ہاں اگر اس زمین پر صرف ایک بھی نیک عالم زندہ ہے انگریز اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہو سکتا یہ وہ کہہ کر کے گیا تھا یہ وہ کہہ کر کے پہنچا تھا اس لئے میرے بھائی اب دوبارہ اگر کوئی پریشانی آئے گی تو اپنے علماء کی طرف سے مایوس نہ ہونا خدا کی قسم یہ دوبارہ سر سے کفن باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ دوبارہ ان طاقتوں سے مقابلہ کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں اگر بات میدانوں کی آئے گی تو شاملی میں نہیں پہنچیں گے اور اسی طریقے سے اگر آہستہ سے اور نرمی سے محنت کرنے کی بات آئے گی تو انشاءاللہ کئی مولانا بیلیاس نکلیں گے اور کئی کئی ناک لوگ انشاءاللہ ایک وقت میں اسلام کے اندر دارتوں ہوں گے انشاءاللہ ہم اپنے علماء سے محبت کریں گے ربئی اپنے علماء کی اطاعت کریں گے اپنے علماء کا عدب کریں گے تین چیزیں اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اپنے علماء سے ایک تو پہلا یہ ان سے محبت کریں گے کریں گے انشاءاللہ دوسرا یہ کہ ان کا عدب کریں کریں گے انشاءاللہ اور تیسرا یہ کہ ان کی اطاعت کریں کریں گے انشاءاللہ جس میں یہ تین چیزیں حاصل کر لیں انشاءاللہ وہ علماء سے کچھ نہ کچھ لے لے گا اور یہ علماء نبی کے باری سے ہیں میں زیادہ بڑی بات آپ کے سامنے نہیں کرتا صرف اتنی بات کرتا ہوں یہ علماء نبی کے باری سے ہیں میں بھی آپ کا تعامل دیکھ رہا تھا سب جس کے جو یاد آ رہا تھا دے رہا تھا لیکن ایک ذات کو سب بھولے ہوئے تھے اور وہ تھے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نبی کے نام سے ایک سو کا نوٹ اس پلے ملا کر کے ڈال دیں میں آپ کے یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی ایسا نہ بچے اس اندھیری بھٹ میں کہ جب اللہ تعاو کو قبول کر رہا ہو آؤ کھڑے ہو کر کے اللہ کے نیک بندوں صرف ایک سو کا نوٹ لا کر کے اللہ کے نبی کی محبت میں دارنا میں انتیس ہزار یا بیس ہزار کی بات نہیں کرتا میں پچاس ہزار لاکھوں کی بات نہیں کرتا میں تو محبوب کے صدقے میں صرف ایک سو کے نوٹ کی بات کرتا ہوں آؤ تعاوت کے ساتھیوں آؤ خانقہ کے بزرگوں آؤ مدرسوں کے طلبہ آؤ اے محصول لچھو آؤ اللہ کے نیک بندوں آؤ اللہ اے میرے اللہ آؤ اے میرے اللہ تو دیکھ رہا ہے یہ بار بار اٹھ کر جو تری طرح بھاگ رہے اور اب کے ان کا بھاگنا نبی کی محبت میں ہے ان کا بھاگنا تیرے محبوب کی محبت میں ہے اللہ اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو تو شباہ دے دینا اللہ اگر ان میں سے کوئی کرزے میں دوب گیا ہو تو نکال دینا اللہ اگر ان میں سے کوئی میں اولاد ہے تو اولاد نرینہ دے دینا اگر ان میں سے کسی کے اولادے جوان ہو گئی ہو اللہ ہم کو نیک سالہ رشتے دے بینا آبائی اللہ کے نیک بندوں آبیکی اللہ کے شیح رو آبیکی اللہ کے شیح رو کوئی نہ رہے اگر سو کا نہیں ہے دس بیس پچاس جو بھی ہیں لے کر کے آ جاؤ اگر سو کا نہیں ہے دس کا ڈال دو پانچ کا ڈال دو لیکن کوئی بھی اس وقت میں جب دعا قمول ہونے والی ہوں کوئی بھی ایسا نہ بچے جس کا اس میں سو کا نوت یا دس کا نوت یا بیس کا نوت نہ آ جائے یا پانچ کا نوٹ نہ آ جائے آو بے اللہ کے نیک بندو آو بے اللہ کے شہروں اللہ سب کو نبی کے روزے کی حاضری دے دینا اللہ سبی کو نبی کے روزے کی جالی چونکے والا بنا دینا اللہ ہم سب گناہ گارے ہیں اور کل قیامت میں بیار و مددگار کھڑے ہوں گے اللہ اپنے نبی کی نظر پڑھا دینا اللہ اپنے محبوب کی نظر ڈالوا دینا تاکہ اللہ ہم آسانی سے جلد نہیں چلے جائیں آو بے اللہ کے نیک بندو آو بے اللہ کے شہروں آو بے اللہ کے نیک بندو ارے واہ واہ کاک کے والوں کاک کے والوں مجھے معلوم ہے آپ نبی سے محبت کرتے ہیں آپ نبی کے عاشق ہیں